ابواب صدقہ فطر صدقہ فطر کیا ہے صدقہ تو definition کتاب و زکاة نے پڑھ چکے ہیں ہر مال جو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے وہ صدقہ ہے صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں وہ صدقہ جو عید الفطر کے موقع پر رمضان المبارک کے بعد جو عید عید الفطر کا دن آتا ہے اس پر جو صدقہ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے کچھ حدیث پڑھ لیجئے پھر اس کے حکمات جو ہیں ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں باب نمبر ایک صدقہ فطر کا فرض حدیث نمبر 766 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر کی ایک ساں خجور سے یا ایک ساں جو غلام پر آزاد پر عورت پر چھوٹے پر اور بڑے پر اس حال میں کہ مسلمان ہوں اور حکم دیا اس کے نکالنے کا پہلے لوگوں سے نکلنے کا طرف نماز کے اسی طرح باب نمبر دو عید کے نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا بیان حدیث نمبر 767 حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نکالا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن ایک ساں توام سے توام کا مطلب کھانے کی چیزیں اور تھا ہمارا توام کیا جوہ انگور پنیر اور کھجور کو یہاں ان تمام سے صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے باب نمبر تین غلام اور آزاد مرد پر صدقہ فطر واجب ہے حدیث نمبر 768 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا ایک ساں جو سے اور ایک ساں کھجور سے چھوٹے پر اور بڑے پر آزاد پر اور غلام پر صدقہ فطر کے حوالے سے جو کچھ چیزیں جانی جانی ضروری ہیں ان کا علم ضروری ہے کہ صدقہ فطر کیوں دیا جائے کیا دیا جائے کب دیا جائے کس وقت دیا جائے اور کس کو دیا جائے اور کون دے گا کون کون دے گا سب سے پہلی بات کیوں دیا جائے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر قفارہ بن جاتا ہے ان کتہیوں کا جو مسلمان سے رمضان کے روزوں میں جن کا ارتکاب ہوا ظاہر ہے ہم بشر ہیں بشر تقاضوں کے مطابق کمیاں کتہیاں ہوں گی تو لہٰذا وہ کمیاں اور کتہیاں جو بشر تقاضوں کے مطابق یا ویسے ہوئیں رمضان کے مہینے میں روزوں کی حالت میں ان کمیوں کتہیوں کا قفارہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے صدقہ فطر ہے اور بنیادی طور پر صدقہ فطر کیوں دیا جائے دو چیزوں کے لئے ایک تو اس مسلمان کی تربیت کے لئے اور ایک معاشرے کی سہولت کے لئے صدقہ فطر کا دینا بنیادی طور پر تربیت کرتا ہے عید کی خوشیاں ہیں خوشیوں کا موقع ہے شادمانی ہے خود اچھا پہن رہے ہو کھا رہے ہو اوڑ رہے ہو ہس رہے ہو کھیل رہے ہو تو اپنی خوشیوں میں کیا کرو محروموں کا احساس کرو محروموں کی خبرگیری کرو دوسروں کا اپنی خوشی میں اپنے ساز شامل کرو یہ عیسار خیرخواہی خلوص اخلاص اور خبرگیری کی تربیت کرتا ہے یہ خوشیوں میں کہیں مست ہو کہ اللہ کو نہ بھول جانا اللہ کے بندوں کو نہ بھول جانا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عید گاہ سے واپس تشریف لارے ہیں تو یتیم بچے کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساز شامل رکھ تو لہٰذا یہ تربیت کرتا ہے کہ اپنی خوشی کے موقعوں پر محروموں کو محتاجوں کو مفلسوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے ساز شامل رکھو یہ تربیت ہے اور دوسری بات ہے کہ یہ صدقہ فطر انشور کرتا ہے ایک اسلامی ریاست ہے ایک اسلامی محول ہے ایک اسلامی معاشرہ ہے ایک اسلامی مملکت ہے جہاں پہ اللہ کے دین کا نظام نافذ ہے وہاں پر خوشی کے دن میں سب خوش ہوں رمضان کی خوشیاں سمیٹنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی پیٹ کی بھوک کی وجہ سے پریشان رہے دکھی رہے سب خوش ہوں سب شادمان ہوں سب کے پیٹ بھرے ہوں اور سب عید کی خوشیاں پاملی سیلیبریٹ کر رہے ہوں کوئی گھر بھوکا نہ ہو کوئی کوئی پیٹ جو ہے اس کے اندر آگ جل نہ رہی ہو لہٰذا ہر جولہ گھر کا جلانے کے لیے یہ انشور کیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا مقصد کتنا دیا جائے گا آپ نے انسہاری یا حدیث پر پڑھا ایک سا ایک سا عربوں کے ناپنے کا پیمانہ ہے اس کو آج ہمارے پیمانوں میں چینج کیا جائے تو تقریباً تین سیر تین پونے تین سیر بنتا ہے یا ڈھائی کلو بنتا ہے تو کتنا دیا جائے گا جی وزن ایک سا which is about پونے تین سیر تین یا پونے تین سیر اور تقریباً ڈھائی کلو یہ کب دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کی رائے تو یہ ہے امام لیس اور امام ابو حنیفہ کی طورہ یہ ہے کہ عید کے دن تلوے آفتاب سے لے کر نماز کے پڑھنے سے پہلے یہ صدقہ دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نظیر وقت بہت تھوڑا ہے لیکن امام شافعی امام شافعی کا قدیم کال بھی یہی ہے ایک امام شافعی کا اور امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا جدید کال یہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آخری روزے کے افطار سے لے کے عید کی نماز کے وقت سے پہلے دیا جائے گا تو یہ اوقات ہیں آئیمہ کی رائے میں اختلاف ہیں بہرحال ایک بات جو ہے وہ قومن ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے گا کون کون دے گا ہر مسلمان پر فرض ہے چھوٹا بڑا ازاد غلام سب دے گا غلام کیسے دے گا ابو دعوت کی حدیث کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ غلام خود کما کے دے گا اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مالک اس کو کمانے کی اجازت دے گا مالک اس کو اپنی ذاتی کمائی کی اجازت دے گا غلام اپنی کمائی میں سے دے گا عورت بھی دے گی شافعی اور امام مالک کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک خاتون کے لئے اس کا صدقہ فطر اس کا شہر دے گا لیکن ہنفی رائے یہ ہے کہ خاتون کا شہر ہو یا نہ ہو اس پر صدقہ فطر بہر کیف واجب ہے بچہ یا چھوٹی عمر کا لڑکا اس کا ولی دے گا اس کا ولی یا وہ شخص جس پر اس کا نان نفقہ واجب ہے وہ دے گا سعید بن مسیب اور حسن بسری کی رائے یہ ہے کہ صرف وہ بچے دیں گے جو روزہ رکھنے کے کابل ہیں لیکن امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ بچہ جب ایک سو چالیس دن سے بڑا ہوگا تو اس پر صدقہ فطر دینا مستخب ہوگا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صدقہ فطر صرف صاحب نصاب پر فرض ہے اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو اس پر فرض نہیں ہیں لیکن یہ صرف امام ابو حنیفہ کی رائے ہے باقی آئمہ کی رائے یہ نہیں ہے اگلا سوال کیا دیا جائے گا دینے میں کچھ بھی ہے ابھی آپ نے حدیث پڑھی کہ ہم اپنے توام میں سے دیتے تھے تو یہ گندم گہوں اناج جو یا خشک میں وجات کشمش کجور چھوارے بادام بغیرہ یہ سب دیا جا سکتے ہیں کتنا دیا جائے گا ایک سا ایک سا گندم یا گے ہوں ایک سا کھجور ایک سا منقہ ایک سا کھجور یہ نہیں ہوگا کہ ایک سا گندم کی قیمت کے برابر ایک کھجور دی جائے نہیں پاس و vid میں آئے یہ نہیں ہوگا کہ standard ایک سا گندم کو بنا لیا جائے اور ایک سا گندم کی جو قیمت ہے اس کے برابر چھوارے دے دی جائے نہیں نہیں جس سناج کا بھی دینا ہے جس خوشک میوے کا بھی دینا ہے اس کا ایک ساں دینا ضروری ہے اگر خجور کا دینا ہے تو بھی ایک ساں چھوارے کا بھی دینا ہے تو بھی ایک ساں کشمش کا بھی ایک ساں بادام کا بھی ایک ساں ہاں سب کا نہیں جس کا دینا ہے اس کا دیا جا سکتا ہے لیکن دیا ایک ساں ہی جائے گا اور کب دیا جائے گا عید کی نماز سے پہلے ہمیں حدیث کے حوالے سے واضح طور پر یہ بتا چلتا ہے کہ وہ صدقہ جو عید کی نماز کے بعد دیا گیا وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا اور صدقہ فطر کی پرزیت کی ادائیگی کا ذریعہ نہیں بنے گا بعد میں وہ عام صدقہ ہوگا جیسے قربانی کا معاملہ ہے عید و زہا پہ کیا ہے اگر قربانی نماز عید سے پہلے کر دی گئی تو وہ قربانی صدقہ ہوگی لیکن فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی اسی طرح اگر صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دیا گیا تو صدقہ فطر ہوگا اور اگر نماز عید کے بعد دیا گیا تو پھر عام صدقہ ہوگا اور یہی معاملہ عقیقے کا بھی ہے عقیقہ اگر ساتھویں دن کر لیا گیا تو پھر عقیقے کی سنت ہوگی اور یہ سنت موقعہ ہے لیکن اگر اس کے بعد کیا گیا تو پھر ایک صدقہ ہوگا سنت کی ادائیگی کا طریقہ وہ شخص اس سے محروم رہے گا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے یہ احقامات سیکھنے جاننے اور ان کی صحیح نویت اس معاشرے کو اس سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی کتاب الزکاة جو ہم نے سیکھی ہیں اللہ اس کو ہمارے دلوں ہماری نگاہی نگاہوں ہمارے ہاتھوں کی کشادگی کا ذریعہ بنا دے اور جو ہمارے پاس خداداد نعمتیں ہیں ان کو جنت کی قیمت کے لئے خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنانے والا خوش نصیب بنا دے ربنا لا تزیق قلوبنا واعت اصحاتیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحام سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستخبرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین